اسلام علیکم and most welcome back guys I am تحسین حیدر and you are watching off تحسین سر یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی حفظ و آمان میں رہیں اور خیر و آفیت سے رہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بٹن ٹیک کے بارے میں اسے پشکلیو میں ہم سیکھکا ہم سیکھا تھا کہ سمپل سی ویب پیج کیسے بناتے ہیں جسا کہ ہم نے پھچکلیو میں سیکھا کہ سیمپلیو�ansہ چیزوں میں کمبائن کر کر یا سیکھ کر کے ہم کیسے سیمپل سا پیج کرسکتے ہیں سمپل سا پیج بنا سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں سیکھیں گے بٹن ٹیک کے بارے میں بٹن ٹیک کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے اپنی ویب سائٹ میں لگا سکتے ہیں اور اس سے ہم کیا کیا کام کروا سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ان سبھی باتوں کو ڈیٹیل سے جانیں گے تو چلیئے آج کس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بینہ وقت کوئی لیٹس بیکن تو سب سے پہلے دوستو میرے پاس کیا کروں گا کہ میں جو میں لازٹ بنائی تھی ویب سائٹ سمپل جو میں ویب سائٹ بنائی تھی میں اسی کا یوز کروں گا اب جسٹ میں کیا کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیلو ایم تحسین ہیدر کے نیچے ایسے کچھ بٹنز آ جائیں تو بٹنز کو میں یہ کہا کیا کروں گا اب یہاں پہ میں لیٹھتا ہوں یہ ڈیو ڈیو اپن ہوا تھا ڈیو کلوز ہوا تھا اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ ویڈیو لاس ویڈ نہیں دیکھی تو آپ دیکھنے بہت ہی کمال کی ویڈیو بہت ہی انفارمیوٹیو ہے آپ کو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے نا آپ کو کافی دلی سکون ملے گا کہ آپ مطلب جو کچھ سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے بعد آپ کچھ کر بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کچھ سیکھ بھی پا رہے ہیں کہ یہ نہیں تو آپ کو کافی موٹیویشن بھی ملے گی اس ویڈیو دیکھ لے لیتے ہیں بی یو ڈیو او این جیسے کہ میں نے آپ کو وہ جاتا ہوں ہر ویڈیو ہمیں کہ ہم سب لین ٹیکس ایڈیٹر استعمال کرتے ہیں اس کی ہلپ سے ہمیں کافی ہنٹس مل جاتے ہیں تو ہم بٹن ٹیک کو انٹر کرتے ہیں میں اس کا اوپننگ ٹیک بھی اور کلوزنگ ٹیک بھی دونوں مل گئے تو میں بٹن کے اندر لکھتا ہوں فور اگزمپل لکھتا ہوں ہوم ٹھیک ہے میں اس میں کیا کر رہا ہوں کہ سمپل سا نیوگیشن بار بنا رہا ہوں ایسے اس کے لیے ہمیں نیو ٹیک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں ال آئی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف بٹن سمجھانے کے لیے نیو بار بنا رہا ہوں اصل اگر آپ نے صحیح بیسٹ نیو بار بنانا ہے پروفیشنل تو آپ کو یہ طریقہ نہیں آپ میں وہ دوسرا آہ طریقہ آزمانا پڑے گا جو کہ ڈیو ٹیک اس کے اندر نیو ٹیک نیو ٹیک ہے تو اس کے ذریعہ آپ ایک پروفیشنل بیسٹ نیو باہر بنا سکیں گے چلیئے میں یہاں پر اس کو کنٹرول سی کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو کنٹرول ایسے سیف کرتا ہوں اور یہاں پر ریفیش کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آ بھی یہ ہے یا نہیں یہ دیکھئے ہمارا یہاں پر ہوم کا بٹن آ چکا ہے ٹیک ہے سمپلی جس میں نے وہاں پر بٹن دیا اور لکھا اور یہ ہمارے پر بٹن آگے لیکن یہ ہم یوز لیس ہے اب اس کو نیوز نہیں کر پا رہے ہیں مطلب اس پر کلک تو کر رہا ہوں لیکن ہم کہیں جار نہیں پا رہے ہیں ہم اس پر کوئی فنکشن نہیں ہے میرا کوئی ایمنٹ نہیں ہے ٹیک ہے تو میں یہ کروں گا جیسٹر جاؤں گا اب یہاں پر اس کو کپی میں نے کیا تھا تو تو انٹر کر کے یہاں پر کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی ار کنٹرول وی ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس این ہمارے پاس ہم کرتے لیتے ہیں کورس ٹھیک ہے کورسیس تم لیتے ہیں تو کورس لیتے ہیں ہمیں لیتے ہیں ٹائمکٹیط و لییلز ٹائمکٹھPS سٹر تھے ہمیں ہم کرے ہیں کونٹکٹ میٹینی ہمیں کونٹکٹ musst لیتا ہوں and یہاں پر last میں لکھ لیتا ہوں about us ٹھیک ہے about us میں نے ان کا پہر لفظ جو ہے وہ بڑا نہیں کیا تھا تو یہاں پر میں ان سب کو بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے just آپ کو جو ہے یہاں پر سمجھ آج چاہے about us ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں just یہاں پر جا کر میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس کافی ایک دو تین چار پانچ ہمارے پاس بٹنز آگے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس بٹن پر کلک کروں تو اس ہی پیج پر رہا ہوں مطلب for example میں ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار پانچ پیجز ہیں تو میں ان میں کسی پیج میں بھی ہوں تو میں وہوں پر کلک کروں تو ہوں پر آ جاؤں کورسز پر کلک کروں تو کورسز والے پیج پر چلا جاؤں تو اس کو کیا کیسی ہم کام ملا سکتا ہیں چلیے میں یہاں پر ایک سمپل سا کام کرتا ہوں کہ control and zip new page بناتا ہوں control and zip اور بناتا ہوں control and zip و میں رہا پاس یہاں پر کتنے آگے ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پر ہمارے پرٹن کتنے ہیں ایک دو تین اور چار اور پانچ ٹھیک ہے تو اب جسٹر من کو save کرتا ہوں جسٹر من کو سیجز کو اور اس کو کورسز کو کرتا ہوں control c سے ریفرے copy اور اس کو control s کرتا ہوں اور اس کو اسی وولڈل کے میں سیو کرتا ہوں کنٹرول وی این ڈوٹ ایچ ٹی اے اے اٹھیک ہے تو میں اسن کو سیو کر دیا اور نیچٹ مارے پاس کون سا بٹن دار ڈیٹوریلز کا کنٹرول سی اور کنٹرول اس کنٹرول وی اور ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل میں نئی پیجز بنا رہا ہوں اب بھی میں آپ کو بزاتا ہوں کیا میں یہ نئی پیجز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جس میں ہاں پر جو میں دیزرہ پیج بنا رہا ہوں کونٹیکٹ میم تھے کنٹرول سی اور یہاں پر میں جا کر سیک وقت جو اسے سی بھ Transitوں رکھتا رنگھر راken تصوید کرتا ہوں four ڈاینہ، ہماریوں کو یہ تمہارے میں ہے، ستام ٹھائیں میں ، بناؤ ساورا، اس کو تم کچھ کریچسی کنٹو ایسس کے پاس جائے، اب اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر اس کو میرا سوپن کروں اوپن ان براؤزر تو یہاں پر میں اس کو بھی کروں اوپن انپسنین براؤزر اور یہاں پر میں اس کو بھی کروں کونٹیکohner کو بھی اوپن انپسنین براؤزر جس چاہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس سب کو کر لیتا ہوں تو آپ captier کہ ہم نے کیا کوچھ سیکھ آج کے بارے آج اس وڈیو میں تو بہت کو سیکھنے کے بلے کہ آپ کو آج کس ویڈیو میں تو اچھا لیے ہم نے اس کو سیو کر لیا ٹھیک ہے اب میں سب ٹائٹل چینج کر لیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر کورسز تھا تو میں کورسز میں کنٹرول سی ٹھیک ہے تو اس کا ٹائٹل 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 میں ٹائٹل دے دیتا ہوں کنٹرول بھی اور سیم اس کو میں یہاں پر جو میری ہیڈنگ تھی ہیڈنگ کو میں تھوڑے چینج کر دیتا ہوں تھا کہ آپ کو نظر آج ہے کہ ہم کون سے پیج پر ہیں this is a کورسز پیج ٹھیک ہے تو سیم میں اس کو کنٹرول سی کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر جا کر اس پر میں اس کو کر لیتا ہوں پیسٹ کنٹرول بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں کورسز کے جائے لیتا ہوں ٹو 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 ریلز ٹھیک ہے اور جس میں کونٹیکٹ می بھی جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو بھی چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی کر دا کنٹرول بھی اور کورسز میں لے کے تا ہوں کون ٹیکٹ ٹھیک ہے اور about us میں جاتا ہوں اور about us میں بھی میں اس پہلی لائن کو کر دیتا ہوں change control v اور courses کی جگہ about ٹھیک ہے اس کو میں save کرتا ہوں اور سب ہی کو جا کے میں refresh کرتا ہوں اس کو refresh کیا save sorry میں نے سب کو save نہیں کیا تو یہاں پر اس کو بھی میں نام change کر دیتا ہوں یہاں پر اس کو بھی میں change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے control v یہاں پر دیکھ دیتا ہوں home ٹھیک ہے والے سے control ایسے save کرتا ہوں سب پیج اس کو save کرتا ہوں اور پھر جا کر میں وہاں پر refresh کرتا ہوں control ایسے save ٹھیک ہے ابھی میں جیسے اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھئے this is a home page this is a course page this is a tutorial page this is a contact page this is a about us about page ٹھیک ہے contact tutorials and courses اب دیکھیں میں سب پہ click کر رہا ہوں لیکن میں کہیں بھی جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ click کروں تو وہاں پہ چلا جاؤں courses پہ click کروں تو courses پہ چلا جاؤں تو میں یہ کروں گا سب buttons کے اندر میں یہاں پر ایک لگا دوں گا بٹنس کا ہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایک تیو لگاؤں گا انگر ٹیک کا یوز کروں گا انگر ٹیک ہم خیر ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو تینشن نہیں کی زورت نہیں ہے انگر ٹیک ہوں جب ہم ٹیٹیل میں پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگر ٹیک اس لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر میں جاتا ہوں ہمارا جو اس کا اڈریس ہے ٹھیک ہے یہاں پر جاتا ہوں بی اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس ہوم پر کلک کر رہے تو ہم اس ایڈریس پر پہنچ جائیں اس ایڈریس میں ہمیں کیا ملے گا ہوم کا پیج ملے گا دیکھئی ہمیں یہ پیج ملے گا تو کنٹرول ایس سے میں باقیوں کو بھی چینج کر رہتا ہوں اور باقیوں کو چینج کرنے کے لیے میں یہاں پر کورسز ہوجاتا ہوں اور یہاں پر سیمپلی کنٹرول اے اینکر ٹیک استعمال کرتا ہوں اور کنٹرول ایکس کنٹرول بی ٹھیک ہے یہاں پر میں جا کر سیمپلی اینکر ٹیک اس ہوئی باہر جا کر میں یہاں پر اینکر ٹیک استعمال کرتا ہوں اور اس کو کنٹرول ایکس کر کے میں یہاں پر کنٹرول بی سے پیسٹ کرتا ہوں سیمپلی میں یہاں پر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں تھوڑا سا شورٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو کپی کر لیتا ہوں کپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم اور آپ کا پور میرا ٹائم بچے آپ کی یہ جو ویڈیو ہے یا تھوڑی سی کم ہو یا لمبی زیادہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب کورسز میں جیسا ہو چاہتا ہوں کہ کورسز پہ اسی جو کنٹرول سی کر کے یہاں پر کنٹرول بھی کرتا ہوں چاملے کر دیتا ہوں ڈوٹ ایچ ٹی ایمیل ٹھیک ہے اور اسیمپلی میں ٹوٹوریلز کو کپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور جہاں پر یہاں بھی کرتا ہوں ڈوٹ ایچ ٹی ایمیل ٹھیک ہے اور سیمپلی میں یہاں پر کانٹیکٹ می کو بھی کپی کھا لیتا ہوں کنٹرول اس کو оol ایچ ڈی ایمیل اور اباد اس کو بھی کپی کھا لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول بھی کھ ڈ ایچ 安یل کنٹرول یا اسے سی کام پیج کورسز بھی کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کام نہیں کر رہے کیوں کام نہیں کر رہے چلی ہم دکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کیوں نہیں ہے آسوری ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر صرف اسی پیج پر لکھایا تھا ہم نے باقی پیجز پر نہیں لکھایا جب ہمہ demi کورسز بھی کلک کرتا ہوں ہم کورسز پر جا رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں ٹیٹوریز پر سب پر کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا کہ صرف اسی بھی کیا ہم اس کو کنٹرول اس پورٹ ڈیو کو کنٹرول سی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس بٹن بٹن سٹیک کو پورٹ ڈیو کو نہیں کرتے ہیں بٹن کو کنٹرول سی کرتے ہیں ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں اور سب پر پیسٹ کر دیا تھا اور کنٹرول ایسا سیو کرتے ہم اس پر بیسٹ کرتے ہیں کنٹرول وی اور کنٹرول ایس اور یہاں پر کنٹرول بی اور کنٹرول ایس دن یہاں پر کنٹرول بی اور کنٹرول ایس دن یہاں پر ہمارے پاس about us میں بھی ہے ٹھیک ہے اور سب میں ہے یہاں پر ہمارے پاس home page میں نہیں ہے اور control v اور control s ٹھیک ہے جسٹ ہم کیا کریں گے کہ ان سب کو یہاں کر ریفیش کریں گے دیکھئے سبھی پہ یہاں چکے ہیں دیکھئے اب نحیٰ کرتا ہوں کہ ان سب کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ایک ہی page ہے میرے پاس home ہم ہم پہ ہیں ٹھیک ہے میں course's بھی کلک کرتا ہوں course's پہ آ گیا ہوں حقہ اب course's میں کہتا ہوں کہ واپس میں home پہ جاؤں home پہ کلک کروں گا تو واپس home پہ چلا جاؤں گا اب میں چاہتا ہوں کہ tutorials کی page پہ جاؤں tutorials کی page پہ چلا جاؤں گا اب میں چاہتا ہوں کہ contact me کے page پہ جاؤں contact me کے page پہ چلا جاؤں گا and about us ٹھیک ہے تو اتنا سیمپل ہوتا ہے سے کام لینا اب آپ یہ جو ہے یہ کام نیو بار سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو نیو ٹیک سے لے سکتے ہیں یو ایل کے اندر ایلائی لگا کر آپ اس سے اس کو بھی ہم نیٹیل سے بنائیں گے ہم بیسٹ سٹائلش جو ہے نا ایک کو بنائیں گے نیو بار بنائیں گے اس میں اگلی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ہم نیٹیل سے جانیں گے اب سمپلی یہ ہم نے بٹن کا ایک کام سیکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے بات کیا کرنا ہے کہ ہم اینڈ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ میں جا کر ہم نے یہاں پر ٹیک کرنا ہے کہ وہ ایک فارم کا ٹیک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے فارم کا ٹیک لے لیا فارم جس طرح ہم کوئی بھی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم فارم میں ملتا ہے یا پر کسی کے بھی اپلائی ہم کرتے ہیں وہاں پر ہم ایک فارم ملتا ہے ہم نے فارم فیل کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک فارم ہے جس ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس میں لے لیتے ہیں button tag ٹھیک ہے sorry buwn ٹھیک ہے ٹھیک ہے button tag ہم نے لے لیا اور جس میں یہاں پر button tag کے لگا لیتا ہوں reset sorry صرف سادہ button یہاں پر لگاتا ہوں بی یو ڈیو ڈیو این ڈیو این یہاں پر لے 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 لگا ہے اتنا کے آپ کو پتا چلے کہ یہ مارا button کس لیے Ctrl C Ctrl V ctrl V تین button لیتا ہوں میں یہاں پر دوسرے button کو میں نام دے دیتا ہوں reset sorry submit submit اور تیسرے کو میں دیتا ہوں reset ٹھیک ہے اب پہلے button کو میں دیتا ہوں nay اب name b u d b t o n button میں نے name دیا اب اس name کا کیا فائدہ ہے یہ ایک attribute ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں ایک بتانا پڑتا ہے کہ یہ button button ہے مطلب اس کا name کیا ہے button ہے اب ہم نے یہاں بھی پتایا ہویا button اور یہاں بھی بتایا ہویا لیکن ہم یہاں بھی کیوں بتا رہے ہیں یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں وہ ہم براؤسر کو بتا رہیں کہ بھئی یہ button habenした triggers اس کا مقصد کیا ہے سب میٹ کو دیتے ہیں سب میٹ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے سب میٹ کا استعمال کرنے کس لیے ہوتا ہے کہ ہم پیج ایک فارم فل کر لیتے ہیں تو اس کو سب میٹ کرنا ہوتا ہے سرور پہ تو ہم اس کو سب میٹ کا ایٹی بوڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لگا جاتے ہیں دوسرا نیم ٹھیک ہے نیم کو ہم دیتے ہیں ریسیٹ ریسیٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم سے فارم جائے وہ غلط فل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریسیٹ کرنا چاہے ہیں تو ہم اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں کنٹرولر سیف کرتا ہوں اور ریفرش کرتا ہوں اور میں اینڈ میں آیا تھا ہوں یہاں پر کیونکہ میں نے اینڈ میں بنایا تھا جہاں پر ہمارا شو کیوں نہیں ہو رہا ہم کورسز کے پیج میں ہیں تو میں نے کیا بنائے ایک ہوم کے پیج پر بنائے تو میں اسی کو اوپن اینڈ بروزر کرتا ہوں اور اس کے نیچے آیتا ہوں اینڈ میں لاسٹ میں ٹھیک ہے یہ بٹن میں اس کو دیتا ہوں ایک بی آر ٹیک دے دیتا ہوں کہ تھوڑے بڑے ہو جائیں یہ نیچے لائن میں آ جائیں ٹھیک ہے تو بی آر ٹیک کیا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اس نے ایک بریک لگا نہیں ہوتی ہے یہ بی آر ٹیک ہے اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول ہی کرتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو سیب کرتا ہوں اور ریفرش کرتا ہوں اس کو میں نے ریفرش کیا اور یہ جو بٹن ہے اس کے معنی باز میں نے ریفرش لگایا اور یہ اس نے کہا کہ دوسرے بٹن کو کہا ہے کہ میں تم نیچے آ جاؤں اب یہ ہمارا اس پکچر کے اندر آ رہا ہے تو ہم اس کو پکچر کے باہر نکلتے ہیں یہ پکچر کے اندر کیا کرتا ہوں یہ اس کنٹرول سی ہم نے اس ڈیپ کے اندر کنٹرول ایکس کرتا ہوں ہم نے اس ڈیپ کے اندر لے گیا تھا تو میں اس کو باہر لیے یہ کی جاتا ہوں اور جیسے چیز کو یہاں ریفرش کرتا ہوں یہ کیا ہمارا باہر آ گیا اور یہاں پر ہمارا ایک بٹن ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارا دوسرا بٹن ہے اور یہاں ہمارا تیسرا بٹن ہے ٹھیک ہے ہمیں بار پر یہاں پہ نیچے سکرول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو میں بٹنوں کو اٹھا کر کیا کرتا ہوں کہ اوپر لے جاتا ہوں کہ میں نیچے بار پر سکرول ڈاؤن نہ کرنا پڑے کہ مانا کام جا تھوڑا سیمپل سیدھا ہو جائے ٹھیک ہے اسے دا ویڈیو نہیں یہاں پر نہیں اس کے اوپر ویڈیو ٹیگ کے اوپر لگاتا ہوں جسٹ ایچ ون ٹیگ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اور اوپر آجاتا ہوں تو جسٹ ہمارا اس کے اندار آگے بس ٹھیک ہے یہ بٹن ٹیگ یہ سبمٹ ٹیگ اور یہ سیسٹ ٹیگ اب یہ کیا کر رہا ہے کہ صرف اسی پیج کو ریفرش کر دیتا ہے جب جیسے میں کرتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سبمٹ ہو رہا ہے بٹن ٹیگ ہے اور یہ اس کا نیم جو ہے یہاں پر آپ بروزر کو آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیم صرف اس لیے ہوتا ہے تو آپ اگر چاہیں تو یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن وہ ہمارا بات پر کام ہے وہ گیٹ پوسٹ جو ہے وہاں پر ہمارا کام ہوتا ہے تو آخر ہم اس کو بعد میں کریں گے ابھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیج ہے وہ ریفرش ہو جاتا ہے اب اس کے لیے میں کہہ کروں گا کہ یہاں پر ایک انپوٹ لوں گا ٹھیک ہے انپوٹ ٹائپ کو میں یہاں پر دیتا ہوں ٹیکسٹ ٹھیک ہے ہم انپوٹ کو بھی پڑھیں گے خیر ڈیٹیل میں تو نیم میں بھی دیتا ہوں ٹیکسٹ ہی دیتا ہوں اور کنٹرول ایس سے سیف کرتا ہوں اور یہاں پر جا کر ریفرش کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں انپوٹ کروا رہا ہوں انپوٹ کر کر رہا ہوں تحسین ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ صرف پیج کو ریفرش کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں اب جیسے ہی میں سب میٹ پر کلک کروں گا جس نے اس کو کر دی ہے سب میٹ پر چلا گیا اس نے اب اس کو سب میٹ کر دی یہ پیج جو ہے اس نے سرور پر سب میٹ کر دی لیکن ہم نے server to attach نہیں کیا تو اس نے اپنا کام کر دیا اس نے اپنا کام کر دیا یہاں پر text تحسین and submit یہ submit ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس نے کام نہیں کیا اس نے اپنا کام کر لیا لیکن server نہیں ہے تو server اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ابھی میں نے send کیا کچھ بھی نہیں کیا اب یہاں پر تحسین ٹھیک ہے پھر submit کرتا ہوں یہاں پر میرا آگا ہے تحسین ٹھیک ہے یہ تحسین میں لکھا تھا میں یہاں پر کچھ اور لکھ رہیتا ہوں my name submit دیکھئے my space کو plus میں my name ٹھیک ہے یہ submit کر رہے تو یہاں پر لکھ رہیتا ہوں تحسین تحسین لیکھ کے میں اس کو reset کرتا ہوں تحسین کو اس نے reset کیا ہے مطلب یہاں پر جو میرے پاس information لکھی ہوئی اس کو میں اس نے reset کر دیا اور یہ بٹن تھا بٹن نے سیمپل ہمارا بٹن والا کام کرنا اس نے ہمارا کچھ بھی کام نہیں کرنا تو بٹن نے ہمارا جو ہے سیمپل بٹن والا کام کیا اور submit نے submit والا کام کیا reset نے reset والا کام کیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس br tag لگا رہتا ہوں control c اور یہاں پر control d کرتا ہوں کہ control اسے save کرتا ہوں یہاں پر اس کو ایک a b اس طرح آج ہے ٹھیک ہے ابھی امید کرتا ہوں کہ یہ اس میں اتنے زیادہ attributes نہیں ہوتے تو یہ ہم نے کافی یہاں پر detail میں سمجھا اور یہاں پر ہم نے سمجھا کہ button کے مندے attribute ریسٹ ہو گیا وہ کیسے کام کرتے ہیں اور name کا attribute کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک کم ایک اور کام کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر button tab میں لگا جاتا ہوں on click on click on click event ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہاں پر لگا جاتا ہوں alert لگا جاتا ہوں ٹھیک ہے alert alert ٹھیک ہے alert کے بعد میں اس کو brackets دیتا ہوں brackets کے اندر میں اس کو single comma دیتا ہوں single comma کے اندر میں کچھ بھی لکھتا ہوں فر ایزمپل میں آپ لکھتا ہوں tanks ٹھیک ہے tanks اور single comma میں اس کو close کرتا ہوں close کر کے میں angle bracket کو بھی close کر دیا میں آپ اس کو control سے save کرتا ہوں بھر ایک میں اس کو کرتا ہوں اس on click control x کر کے میں اس کو submit کرتا ہوں ٹھیک ہے کیسی نے ہمیں پیج کچھ information submit کی تو ہم اس کو thanks کر رہے ہیں تو control ایسے save کیا اور refresh کیا اور جسی کوئی کوئی شوئی لکھ کے ٹھیک ہے submit کرے گا تو یہاں پر آجائے گا thanks ٹھیک ہے آپ اس کو ok کریں گے تو submit ہو جائے گا میں یہاں پہ لکھا my name ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھا is is taisin taisin nikka اور یہاں پر میں اس کو submit کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اوپر آگیا pop-up آگیا کہ thanks اور یہاں پر میں کچھ اور لکھتا ہوں thanks from تحسین ٹھیک ہے thanks from تحسین ٹھیک ہے تو control سے save کرتا ہوں اور just میں یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں اور میں سبمیٹ کرتا ہوں کچھ بھی ٹھیک ہے submit کیا یہاں پہ آگیا thanks from تحسین آگے ہم scripting language پڑھیں گے script language تو اس میں آگا جاو سکرپ پڑھیں گے php پڑھیں گے تو وہاں پر جا کے میں یہ کافی helpful ہوگی یہ ہماری attribute ہے وہاں پر جا کے کام آئے گا بہت زیدہ تو میں کہتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہی ہوگی button tag آپ نے صحیح detail میں سمجھا ہوگا ویسے آپ button tag کے ویڈیو بلیٹ ہو تو امیت کرتا ہوں کہ آج ویڈیو آپ کے کافی help رہی ہوگی اگر اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے کمیٹ باکس میں بتائیں میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سے میڈیو مناؤں گا اور آپ کو سمجھانے کے پوری کوشش کروں گا تو ملتے ہیں اکلی ویڈیو منطب تک کے لئے خدا حافظ اور ہاتھ جاتے ہمارے چینل تحسین سر کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ نالج یا علم جو شیئر کرنا پھیلانا یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو صند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو منطب تک کے لئے خدا حافظ تھنکس ور آچنگ گوڈ بائی